بسم اللہ الرحمن الرحیم سود اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اپنی امی کے ساتھ حرم میں بدکاری سود کا گناہ اس سے زیادہ ہے اور سود کس کو کہتے ہیں کُلُّ قَرْزٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَرِبَا ہر وہ قرد جو نفع کھینچے وہ سود ہے لہے سود سے بجنا ہے تمام دنیا کے لوگ عمومی طور پر بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں اس کا سود کھاتے ہیں پریز بونڈز خریدتے ہیں اس کا انام کھاتے ہیں دونوں حرام ہیں یَأْتِ عَلْنَاسِ زَغَانٌ ان قریب لوگوں پر زمانہ آنے والا ہے لا يُبَالِ الْمَرْءُ آدمی پروانی کرے گا امن الحلال اخضام الحرام حلال کھا رہا ہے یا حرام بس کھاتا رہے گا یہ دیس ہے لہٰذا اپنے والدین بیوی بچوں کے لیے جو آپ حرام کماتے ہیں یا سود کرتے ہیں ناراض نہ ہونا آپ اور میں ہم مر جائیں گے چھے مہینے کے بعد بچے قبر پر آتے ہی نہیں ہیں بیوی قبر پر آتی ہی نہیں ہیں لہٰذا حرام سے گناہ سے آپ نے بچنا ہے جن والدین بیوی بچوں کے لیے دن رات عام محنت کرتے ہیں اگر آپ نے حرام محنت کی ہے تو یہ آپ کو بھول جائیں گے اور ہم کو آخرت میں مار پڑے گی وَإِنَّ مَالَ الْرِبَى وَإِنْ كَفْرَ فَعَاقِبَتُ الْاَقَلْ لِكَ سود اور حرام کا مال جتنا بڑھ جائے انجام سے فر ہوگا حرام مال سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں نمبر ایک چیرے کا نور ختم ہو جاتا ہے دو دعا قبول نہیں ہوتی تین پریشانی آتی ہے چار قبر اور آخرت میں پٹائی ہے اور اسی مال سے آپ سکون نہیں پائیں گے جس مال کو آپ بڑھاتے ہیں آپ اسی مال سے بچوں سے پریشانی پائیں گے بلگیٹ سے مالدار بن جو لیکن چار شرائط کا خیال کرو نمبر ایک صحیح طریقے سے کم ہو دو صحیح طریقے سے خرج کرو تین تکبر نہ کرو آجیزی اور نمبر چار زکاة خیرات صدقات کا خیال کرو اللہ تعالی مجھے اور آپ حضرات کو حرام سے محفوظ فرمائے